پھر مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے حضرت فاطمہ سے پوچھو میرے بھائیو اس کے بعد مجھے بتاؤ نبی اکرم کے بعد حضرت ابو بغر صدیق کا زمانہ آیا حضرت ابو بغر صدیق نے دو سال خلافت کی دو سال کتنے دو سال دو سال میں یہ بارہ ربی الاول کتنی مرتبہ آیا ہوگا دو مرتبہ ہم اہل حدیث ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام تمہیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کی دلیل مانگتے ہیں مجھے اتنا بتا دو کہ دو مرتبہ یہ بارہ ربی الاول آیا حضرت ابو بغر صدیق نے کبھی قم قم جلائے کبھی لائٹ جلائی کبھی اگر بطی جلائی کبھی جلوس نکالا تم ایک دلیل دے دو حضرت ابو بغر سے میری عمر اس وقت بتیس سال ہے میں بتیس دن تک کنٹینیو جلوس نکال دیتا ہوں تاکہ میرے ہر ایک سال کے بدلے میں ایک پورا ہو جائے اور میں کفارہ ادا کر دیتا ہوں چلیے ابو بغر صدیق نے جلوس نہیں نکالا ہم بھی جلوس نہیں نکالتے اب فیصلہ تمہارے حق میں ہے اتنا بتا دو ہم جلوس نہیں نکالتے تو تم کہتے ہو یہ وہاں بھی غستاخِ رسول ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے اب اتنا بتا دو ہم جلوس نہیں نکالتے ہم رسول کی شان میں غستاخی کرنے والے ہیں ہم رسول کے دشمن ہیں ابو بغر میں نہیں نکالا ابو بغر کے بارے میں تمہارا کیا فتبہ ہے ہاں کہتے ہو تب بھی فسے نہ کہتے ہو تب بھی بھسے اگر کہتے ہو کہ ابو بگر کو محبت ہی نہیں تھی تو ایمان جا رہا ہے اور اگر کہتے ہو کہ محبت تھی تو پھر جلوس کیوں نہیں نکالا اگر ان کو محبت تھی اور انہوں نے جلوس نہیں نکالا تو مجھے بھی محبت ہے جلوس ہم بھی نہیں نکالتے اس لیے کہ محبت کا صحیح معنی تو ان صحابہ ہی نے سمجھا ہے محبت کا معنی لائٹیں جلانا اگر ہوتا تو اللہ کی قضم حضرت ابو بگر صدیق اور کیوں نہ نکالتے سسر بھی تھے جناب محمد رسول اللہ کے چلیے ابو بگر صدیق کا زمانہ ختم ہو گیا شاید لوگ کم ہوں گے اس لیے نہیں نکالا ایک لاکھ چوالیس ہزار کا مجمع تو خود نبی نے چھوڑا تا لوگ کم کہا تھے چلو ابو بگر کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا حضرت عمر فاروق نے کتنے سال خلافت کی معلوم ہے دس سال دس سال کبھی سلے نازمت صحابہ کے موضوع پر دس سال میں کتنی خدمت کریے دس سال دس سالوں میں کتنی مرتبہ ربی الاول کا مہینہ آیا دس چلو تم ایک دلیل دے دو حضرت عمر فاروق نے دس سال کے دس سال میں ایک مرتبہ بھی جلوس نکالا انعام انعام یہ دیتا ہوں کہ حیل حدیثوں کو فتبہ دے دوں گا جس کی عمر جتنی ہے وہ ہر سال کے بدلے میں ایک جلوس نکال لیں ایک ایک جلوس دس سال خدمت دس سال ایک بھی جلوس نہیں نکالا حضرت عثمان غنی کے کا زمانہ آیا حضرت عمر فاروق بھی سسر تھے چلو ان دونوں نے نہیں نکالا عثمان غنی کا زمانہ آگیا زمانے نے اتنی ترقی کر لی لوگ اتنے بڑھ گئے لائٹ کا زمانہ نہیں تھا مائک کا بھی زمانہ نہیں تھا گھڑیاں بھی نہیں تھی اتنے لوگ بڑھ گئے کی بادار میں مقام زورہ پر حضرت عثمان کو جمعہ کے لیے ایک الگ آزان دینے کی ضرورت بھی پڑ گئی تاکہ لوگ جمعہ کا وقت سمجھ جائیں ضرورت تھی لائٹ نہیں تھی مائک نہیں تا گھڑی نہیں تھی ضرورت تھی وہ خلیفہ تھے ان کو اجازت تھی شریعت نے ان کو اجازت دے رکھی تھی میرے بھائیو حضرت عثمان غنی نے بارہ سال خلافت کی بارہ سال مجھے ایک دلیل دے دو حضرت عثمان غنی نے کبھی ایک بھی جلوس نکالا ہو ایک بھی ایک بھی دو سال ابو بگر نہیں نکالا دس سال حضرت عمر نہیں نکالا بارہ سال حضرت عمر نہیں نکالا ہم بھی نہیں نکالتے اگر ان کو محبت نہیں تھی تو جاؤ ہمیں بھی نہیں ہیں اور اگر ان کو محبت تھی تو ہمیں بھی ہیں تم مجھے بتاؤ تم نکالتے ہو تم نے یہ دلیل کہاں سے لی ابو بگر کے پاس سے دلیل نہیں عمر فاروق کے پاس سے دلیل نہیں عثمان غنی کے پاس سے دلیل نہیں حضرت علی کے پاس سے دلیل نہیں تم نے یہ دلیل ہی تو کہاں سے لی سن لو اگر اپنے پاس سے محبت میں کام کرتے ہو تو اپنی دلیل